بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز بان ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم کہتے ہیں علامہ خادم حسین ریزوی کا جنازہ پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا جنازہ تھا اور دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا کس طرح کوریش دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کتنی بڑی گیترنگ ہوئی ہے لہذا کرونا وائرس ابھی تک جاری ہے تو پاکستانیوں پر پبندی لگائی جائے یو اے ای نے تو پہلے ہی پبندی لگا دی ہے لہذا ہر جگہ بین لگایا جائے مزید جاننے سے پہلے نیوز ون ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں علامہ خادم حسین ریزوی کا جنازہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے جنازے نے یورپ کو تو پوری طرح خوف زدہ کروایا ہے کیونکہ وہ ایک صورتحال کے اندر ان کے لیے کھٹکتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ نموسے رسالت پر پہرہ دینے والے تھے ڈچ پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کر گیٹ ویلڈرز کہتا ہے کہ ان جیسے کام کرنے والے یعنی جب اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا جنادہ ہے یا اتنے زیادہ لوگ ہیں تو وہ مزید کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسی اجازت نہیں دے سکتے آپ کو کام کرنا ہے مسلمانوں کو تو جائیں اپنے اپنے ملکوں میں جائیں اور وہاں جا کر اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں پورے یورپ میں جنازے پر اتنی بڑی تداد دیکھ کر فکر اور پریشانی لاکھ ہو گئی ہیں